شامی صاحب یہ آپ کے بہت بڑے فین ہیں انہوں نے آپ کی ٹرک پکڑی ہوئی ہیں تو آپ ان کا ضرور ساتھ دیں آپ نام بتا دیں انشاءاللہ یاسر شامی صاحب آپ سے رابطہ ضرور کریں ماشاءاللہ ایک پیک تو ماشاءاللہ بنا ہو اس کے بعد نیکس پیک بننے کی میرا خیال ہے کہ وہ اگلے جاں جاں گیا آپ کو کوشی کرنے کی وہ دور سے آپ کو دیکھا سٹانڈ کرتے ہوئے تو ابھی یہ انشاءاللہ ان کا کرتے ہیں انٹرویو ایک دفعہ آپ پھر یہ کر کے دکھائیں گے ماشاءاللہ ٹوپک تھو لیکا کے جی تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سر بہت اچھا سٹانڈ کر رہے تھے اسلام علیکم سلام علیکم السلام کیسے ہیں سار آپ الحمدللہ کیا کیا آپ جم ناسٹک کا کام کرتے ہیں جی ہم پلاسٹک کا کام کرتے ہیں جمازٹک کا کام کرتے ہیں نہیں آپ یہ سٹانڈ بہت پیارا کر رہے تھے بچے کو پیٹ ایسے اٹھاتے رہتے ہیں آپ ہاں بچے پیٹ ایسے نظر آیا اسپیاترمنج ایکٹیو ہوتے ہیں بچے یہ اسے سوسط ہو جاتیں بچے جی اسے اس لے اکٹیو ہوتے ہیں ان کے پیٹ مضبوط ہوتا ہیں اللہ ان کے épchte ایسے سکس پیک ہم نے چاہتا ہے کہ ہمارا پاکستان جو ہمارا پیشنل ہے تو ان کا فوکس کرے جو ہر کوئی نہیں بنا سکتے ہیں اچھا تو آپ پھر ایک دفعہ یہ سٹانڈ کر کے دکھائیں گے دوبارت آئے کہ ہمارے ناظرین آپ کو اپریشیٹ کر دیں چلیں جی یہ فوکس کریں بھی بھائی ایک دفعہ آپ سب نے کلیپنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اوکے کلیپنگ اوے ہلکا سوپر مین تینو کنجدہ فیل ہو رہے صحیح ہو رہے ہیں لو جی ہلکا سوپر مین اڈے ہوا اچھے ماشاء اللہ بھائی نے بہت اچھا سٹانڈ کی ہے آپ سب کمنٹ پر بھائی کے لیے ایک پیارا سا میٹھا سا جملہ ضرور بولیں اب ہم ان سے تھوڑا سا سوال بھی کرتے ہیں کچھ فنی ہو جائے تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں سر کومن سینس کے حوالے سے سوال ہے آپ اس کا جواب دے پائیں گے نہیں کومن سینس ہمارے اندر ہے نہیں بتا دے نا شاید وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں یار نہیں کر رہے سمجھا سمجھا کہ شادی نہیں کر رہے نہیں بس سمجھدار آپ خود ہی ہیں اچھا شادی نہیں کی نہیں بھائی یار کر دیو خدا آدھا نا جی یار جس کے بات کرنی تھی اس کی ہو گئی اچھا ناظرین مزے کی بات یہ ہے ابھی اس کا ولیمہ بھکتا کے آ رہا ہے اپنی فرینڈ کا خود ولیمہ کر کے جن سے جناب نے خود شادی کر دی اور یہ بڑی کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ کوئی پہلی فرینڈ نہیں ہے یہ میری لسٹ کے مطابق تقریبا یہ چودنی فرینڈ مزے کی بات یہ الحمدللہ میں شکر عطا کرتا ہوں اس چیز کا میں نے اپنی ہر گل فرینڈ کی شادی خود اٹین کی ہے یہ پہلے آنچی کو ہوں گے جو اپنی گل فرینڈ کی شادی میں خود جا کے بنگڑا دالتے ہیں تلکی تو سارے کومن سینس کام کر رہے ہیں پھر ہم ہی تنپدنام کیتے ہیں نہیں بس تو اکھے چھ مارے گے کیوں نہیں شادی کر رہے ہیں ویسے آپ کی یہ بس بات دراصل ایسی ہے نا کہ شادی ہم خود نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کیا بات کیوں اس کی وجہ یہ ہم نے کاروبار ابھی پروپر اور مزید سیٹ کرنا ہے کاروبار سیٹ کریں گے تب تک آپ بڑے ہو جائیں گے کوچھ نہیں ہوتا ابھی انشاءاللہ سال ڈیڑ سال میں میرے کاروبار اور پروپر یہ دیکھیں نا آپ کا ماشاءاللہ ایک پیک تو ماشاءاللہ دنا ہوگا اس کے بعد نیکس پیک بننے کی میرا خیال ہے کہ وہ اگلے جانتا ہے آپ کو کوشی کرنے کی آپ شادی کرنے کی انشاءاللہ پھر یہ کہ تیاری کریں گے اگر سے دیکھ رہے ہوں گے مارے بھی کوئی چاہنے ہوتے ہیں تو ہوگی کوشش کریں بھائی دیکھیں کئی آگے پیچھے ہاتھ پیر مارے ہیں ناظرین تو انہوں نے کہا بھائی نے بھی کہا کہ بھائی کی شاید یہ کیا وجہ کہ آپ جہاں پہ بھی قدم رکھتے ہیں یا جس کی زندگی میں جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتی آپ کی لائف سے دراصل بات ایسی ہے نا جہاں ہم قدم رکھتے ہیں نا ہم رکھتے بڑی عمر پہ قدم ہے وہ ان کی تیاری ہو چکی ہوتی ہے یہ جہاں سیار ہو رہا ہوتا ہے ہمہاں پہ سیٹنگ مار دے لے دیکھ رہے ہیں ان کا آگے فیصلہ ہوتا تو بھائی جا کے انٹری مارتے ہیں تو لاس پہ ہمارے کواروں کے لئے آپ کو کہنا چاہتے ہیں کوارے میں ایک اللہ بچیاں لیں جی یہ کہلے ہی کوارے رہے باقی تو فیملی آپ دیکھ رہے ہیں تو سر آپ آئے کدھر سے ہیں میں کراچی سے کراچی سے آئے ماشاءاللہ تو لہورا آپ کو کیسا لگا لہورا الحمدللہ یہاں میرا ددیال بھی ہے میرا ہر سال یہاں پہ سردی ہے یہ میں یہ ہی گزارتا ہوں سردی ہے کیوں کراچی میں زیادہ سردی ہوتی ہے میں کراچی میں زیادہ سردی نہیں ہوتی اس وجہ میں یہاں پہ آتا ہوں یہ میرا کو اپنا انجوائے کرنا ہوتا ہے میرا کو ریلیف چاہیے ہوتا ہے دراصل فیکٹری سے تو اس مارے میں ہی آتا ہوں آپ بھی بہت بہت رہی ہیں اسے تھوڑا سا پوچھنا پڑے گا ادھر آپ بھی کراچی سے آئی ہیں نہیں نہیں ہم تو ادھر سے ہی ہیں آپ لوہور کے ہیں اچھا لوہور میں آپ کیا کرتی ہیں میں میں ایسے برینڈم بہتر کام کرتی ہوں اچھا کام کرتی آپ کو بتا ہے وہ اختر لاوہ پاہ آپ لوہور کے پاوی بننی چاہیں گی ابھی بجا ہے گناہ گر کے پاوی پاوی آتے کسن کے پاوی بان چکی ہیں تو کیا آپ اس پاوی سے لوگہر کے کام کرواتے ہیں یا روب جمعاتے ہیں ناظرین بہت اچھا مزہ آیا ان سے بات کر کے اور بھائی نے سٹانڈ بھی کیا ان کا شکریہ انہوں نے ٹائم دیا اور انہوں نے جواب دیا ابھی ایک اور بھائی سے فرمیش ہوئی کہ یہ بھی سٹانڈ دکھائیں گے اب آپ بتائیں کیا کرنا چاہیں گے کون سا ٹھیک ہے کر دے بھی مارو ہم کو مارو ہم کو جندہ مت چھوڑا سالو لے تو ناظرین نیا سٹانڈ آگیا میرا خیال ہے اللہ خیر ہی کرے نا نار تے نار چاہتے ہیں بھائی تے نیا سٹانڈ ہے تو دیکھتے ابھی کیا بلتا ہے ون ٹو ٹری گو ویری گوڈ واہ 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 فیل ہو گئے ویری گوڈ ناظرین کی میند کی لیکن میند میں تھوڑے سا ناکام بھی رہے لیکن اچھی کوشش ہے اچھا ابھی سیکھا ہے ناظرین یہ دیکھیں بہت ان کے اندر لگتا ہے ٹیلنٹ ہے کہ ابھی ابھی سیکھ لیا نو کتنی دیر پہلے سیکھا ہے یہ بچے یہاں پہ کر رہے تھے میں نے کہا یار یہ کونسا کام ہے وہاں پہ کیا وہاں پہ کوئی رلتا ملتا کچھ بہتر ہو گیا تھا اللہ نہ کرے جی جو تاڑی تو انہوں کڑالا پہ آجتا کوئی گا نہیں یاسر شامی دے میرے کا دو تین ٹپس ہے ایک دو دسوں نا یاسر شامی نے بھی پتا لگے تھا کہ وہ بھی پروگرام بھی گئتا نو شامی صاحب یہ آپ کے بہت بڑے فین ہیں انہوں نے آپ کی ٹرک پکڑی ہوئی ہیں تو آپ ان کا ضرور ساتھ دیں آپ نام بتا دیں انشاءاللہ یاسر شامی صاحب آپ سے رابطہ ضرور کریں عباس علی عباس علی ان کا نام ہے ان سے رابطہ کرنے سے پہلے آپ کو ہم سے رابطہ کرنا پڑے گا پھر آپ ان سے رابطہ کر پائیں تو ناظرین ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ ملیں گے ناس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ